موگر حسن اکبال صاحب یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ لوگ اگر سڑکوں پر آگئے آپ نے مارچ کر لیا مولانا فضل رحمان کا ساتھ دے دیا پیوز فارڈ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس سے حکومت نہیں گرے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ جب بتائیں گے حقیقت کہ معیشت کی بہت بری حالت ہے اور بہت بڑی اگر تعداد میں بھی آ جائیں گے تو عمران خان صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر میں استیفہ دے کے گھڑ جاتا ہوں اور میں ایلیکشن کا اعلان کرتا ہوں ایسا نہیں ہونے والا ہے اور جب مولانا نے بڑا کلیر کیا ہوا ہے کہ میں اس کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اور مجھے استیفہ چاہیے تو اگر مولانا کچھ لائنز کروس کرتے ہیں توڑ پھوڑ ہوتی ہے سٹرائک کال دی جاتی ہے دھرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ بتا دیا ہے نا مولانا کو کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے میں بار بار اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا نقصان ہے اور آپ کو پتا ہے ملک کا نقصان ہوگا دیکھئے ہم نے آج جو ان کے ساتھ اپنے قائد کی ہدایات کی روشنی میں اتفاق رائے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ستائیس تاریخ کو مسلم لیگ نون اور پوری آپوزیشن جماعتیں ہم سب مل کر بھرپور طریقے سے کشمیر کے حوالے سے یوم مزمت بنائیں گے ستائیس اکتوبر کو کشمیر کے عوام کو یہ پیغام بھیجیں گے کہ پوری پاکستانی قوم ان کی پشت کے اوپر ہے اس کے بعد جو ان کا آزادی مارچ ہے وہ جب آئے گا تو ہم سندھ کے اندر بھی اور پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخواہ میں اس کا استقبال کریں گے اور اکتیس اکتوبر کو جو ان کے آزادی مارچ کا جلسہ ہوگا اس میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی اور آج آپ نے سنا کے صدر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اسی موقع کے اوپر ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ بھی پیش کریں گے کہ اوپوزیشن کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد اگر حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی تو پھر اوپوزیشن کی قیادت مشاورت کے ساتھ اپنا اگلا لائے عمل کا اعلان کرے گی